اس کا فسٹ پراسس جو تھا وہ تو میں نے اپلوڈ کر دیا تو سیکنڈ پراسس جو ہے وہ آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں تو یہ اس کو ناؤں چکری آگئی ہیں ابھی ناؤں چکری ہے پہلی چکری اس کو آئی ہے آدھے گھنٹے کے بعد اور اس کے فوراں بعد پانچ منٹ کے بعد چکری آئی ہے پھر چار منٹ کے بعد پھر دو منٹ کے بعد پھر ڈیڑھ منٹ کے بعد اور ابھی ہر منٹ ڈیڑھ منٹ کے بعد اس کو چکری آ رہی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کعب اس کی کفور نکالتے ہیں اور کیا کعب یہ ٹرینک اس کا ڈر ختم ہوتا ہے اس کو مکمل نشاہ کعب چڑھتا ہے تو مکمل دکھائیں گے آپ کو پراسس جو ہے لائیو ویڈیو میں تو دیکھئے گا اور فرسٹ پراسس جو ہے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو آپ فوراں چکریں آ رہے ہیں عبدالقفور خان جی برادر اسلام علیکم یہ برداشت کر رہا ہے ابھی نبیل نبیل جی بھائی تو میں پہلے دوسرے چینل پر لائیو آیا ہوں میں نے وارٹس ایپ گروپ میں اس چینل کا لنک بھی دیا ہے تو اس ٹیم اس کو فرس چکری آئی تھی کوئی پانچ سے چھے چکری آئی ہیں اس ویڈیو میں میں نے پندرہ منٹ کی ویڈیو لگائی ہے لیکن وہاں پہ کسی دوست نے جائن نہیں کیا مجھے نبیل بھائی آپ نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ لنک دیکھا ہے اور جائن نہیں کیا آپ نے اس لائیو کو تو یہ شکر کو کفور دینے کا جو پراسس ہے فاسٹ پراسس جو کفور بنانے کا کتنی کفور ہونی چاہیے کس طرح دینی چاہیے تو اس میں کیا کیا چیزیں ملانی چاہیے تو وہ میں نے ویڈیو جو اپلوڈ کر دی ہے تقریبا نو اومنٹ کی ویڈیو ہے اور اس ہی چینل ہنٹر ہنٹ پر میں نے اپلوڈ کر دی ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور باقی پراسس ابھی آپ کے لائیو سامنے لائیو چلے گا انشاءاللہ باقی جو آپ دوستوں کے سوال ہیں کوششن ہیں جو بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ تو وہ دیکھ لیں اس طرف جنگلی شکر آوازیں دے رہا ہے کیونکہ یہ بالکل قریب شکروں نے بچے دیئے ہوئے ہیں ایک ایک کڑ کے فاصلے پر ایسا سمجھے کہ لیرے کے اوپر ہی ہیں تو شکروں نے بچے دیئے اس کو ٹرپ کرنے کی ویڈیو نہیں بنائی نہیں آرہے یہ ہم نے خود ٹرپ نہیں کیا کہیں سے منگوایا ہے کیونکہ ہمارے علاقوں میں جو ہے ابھی یہاں پہ بھی دو بچے نکلے ہوئے ہیں ایک میل ہے ایک فیب میل ہے تو وہ ابھی کافی چھوٹے ہیں ابھی دس دن وہ ٹرپ نہیں ہوتے جلائی کے فسٹ ویک میں جا کے ٹرپ ہوں گے ہمارے علاقوں میں جتنے بھی ہیں وہ ابھی چھوٹے ہی ہیں ابھی ٹرپ نہیں ہوتے تو یہ لئے والی سائیڈ پہ جو ہے نا وہاں پہ پہلے تیار ہو جاتے ہیں تو اس طرف سے منگوایا ہم نے یہ شکرہ کسی سے لیا ہے کیونکہ ہماری ویڈیو شیڈیو بنتی رہا ہے شکر ملہ لگا رہے گا جی والیکم اسلام پی 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 سندھ والے بھائی پاکستان پی پار پارٹی سندھ جی ویلکم بھائی آپ کو ہمارے چینل پر اور آپ نے پہلے کومنٹ بھی کیا ہے ادھر میری ویڈیو پہ بھی میں نے دیکھا بھی کہ آپ نے لینا ہے تو اس سندھ میں بھائی یہ شکرہ مل جاتے ہیں وہاں پہ پتہ کریں ہو سکتا ہے آپ کو مارکیٹ سے بھی وہاں سے بھی مل جائیں گے جہاں پہ توتش ہوتے یہ برندہ تو وہاں سے آپ کو یہ شکرہ اس طرح کا مل جائے گا باقی اس کی جو ٹریننگ کا پراسس ہے تو وہ آپ ہمارے چینل پہ ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب بھی اس کا فسٹ پراسس جو ہوتا ہے ٹریننگ کرنے کے بعد اس کو آنکھیں بند کرتے ہیں آنکھیں بند کرنے کے بعد تین چار دن پانچ دنے اس کو فیڈ کرواتے ہیں فیڈ کروانے کے بعد پانچ دنوں کے بعد اس کو خالی پیٹ جو ہے نہ کل فیڈ کروائی تھی پھر آج نہیں کروائی بلکل صبح تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں داستی سی سرانجی کے ساتھ وہ ویڈیو میں نے لگا دی ہے تو اس کے بعد ابو عادل جب علیکم السلام بھائی جان اس کو کفور دیتے ہیں کفور دینے کے بعد اس کی آنکھیں کھولیں گے جب اس کو نشہ مکمل چاڑ جائے گا دیکھتے ہیں کتنی دیر میں اس کو مکمل فینل نشہ جو ہے چڑھتا ہے اور میں نے بھی یہی شکرے کا بچہ پالا ہے وہ بڑا ہو گیا ہے مگر ڈرتا ہے میرے سے میں نے اسے ہاتھ پر بھی بہت بٹھایا ہے بس یہ ہی ہوتا ہے نا بھائی جو بچے پالتے ہیں بچے ڈرتے رہتے ہیں بچے مارکیٹ سے لے لیتے ہیں تو وہ صحیح طرح تو ٹرینڈ نہیں ہوتے نا دارو ان کا ساری زندگی رہ جاتا ہے ان کے اندر تو ان کا یہی پراسس ہوتا ہے جب اتنے بڑے ہو جائیں یہ خود بخود بالچھتری کے اوپر آئیں پھر ان کو ٹرپ کریں ان کی آنکھیں باندھ کریں چار پانچ دن ان کو فیڈ کروائیں ہاتھ کے ذریعے ہاتھ پہ بٹھائیں گلابز پہن کہ وہاں پہ ان کو فیڈ کروائیں صبح شام چار پانچ دن اور چھٹے دن ان کو فیڈ کروائیں بینہ ہی کفور کا نشہ دیں جب نشہ چاڑ جائے پھر ان کی آنکھیں کھولیں اور آپ کو پتہ چال جائے کہ یہ اب نہیں ڈر رہا تو اس کی کفور نکال لیں کفور نکال لیں کے بعد پھر اس کی ٹریننگ کریں تو اس کا جو یہ سمجھے کہ اس کا پہلے والا جو ڈیٹا ہوتا ہے جس طرح کمپیوٹر کا ڈیٹا ہوتا ہے یا موبیل کا ڈیٹا ہوتا ہے اور جب اس کی میموری فل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ری سیٹ کرتے ہیں تو اس کی میموری بھی جو جنگل والی اس کی میموری ہوتی ہے اس کو ری سیٹ کیا جاتا ہے کفور کے ذریعے تو کفور کے ذریعے جب اس کی میموری ری سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم خود اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں اس کو آگے پرندہ چھوڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی مجھے کھلانا ہے پھر اس کو پچھلی آدھا آج تو ساری بھول چکی ہوتی ہے تو یہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید مجھے انہی لوگوں نے پالا ہے انہوں نے کھلانا ہے ان کے پاس ہی میں نے رہنا ہے تو تب جا کے یہ تیار ہوتے ہیں شکرے کا ڈار ختم تو بھائی ایسے ہی پہ کفور کے ذریعے کرتے ہیں یا پھر اس کو جو انا تین چار رات جگراتہ دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہاتھ پہ بٹھائیں بزار میں راش میں جا کے بٹھائیں لے کے بیٹھیں تو اہستہ اہستہ اس کا ڈار ختم ہو جائے گا لیکن کفور والا جو ہوتا ہے اس پہ جو ہے نا محنت کام کرنی پڑتی ہے تو تین دن محنت کرنی پڑتی ہے صبح شام اس کو ہاتھ پہ اٹھانا پڑتا ہے اس کو فیڈ شیٹ کروانی پڑتی ہے تو یہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو باقی جو کفور کے بنا ہوتے ہیں یہ شکرہ جو ہے نا یہ در بڑا مشکل سے اتارتا ہے تینکس فور انفرمیشن تو باقی دوستوں نے جو کچھ پوچھنا ہے بھائی آپ بھی پوچھیں آپ دوستوں کی انفرمیشن کے لئے یہ میں لائیو آیا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں تو مجھے کیا ضرورت تھی ویڈیو بنانے کی لائیو آنے کی کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے کیسے اس کو ٹرینڈ کرنا ہے تو یہ پراسس جو ہے نا یہ کوئی بھی شیئر نہیں کرتا آپ نے دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ یہ ان کو پکڑنے کا بال چھتری بنانے کا دکزہ بنانے کا ان کو کفور دینے کا یہ پراسس کوئی بھی شیئر نہیں کرتے لوگ یہ آپ کو میرے چینل پہ ہی ملیں گے یہ آمیر زیب وعلیکم سلام بھائی پہلے بھی آپ کو وعلیکم سلام بولا ہے بھائی اوپر بھی آپ نے سلام کیا تھا اچھا وہ ابو عدل لیں کیا تھا تو آمیر بھائی سوریب آپ کا نہیں دیکھا بہلے سلام تو وعلیکم سلام تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اس کے سار کے اوپر پانی ڈالتے ہیں یہ پانی سے سار تھنڈا ہوتا ہے اور نشہ جو ہے نا وہ جلدی لگتا ہے ان کو کفور والا جو نشہ ہے نا وہ جلدی لگتا ہے بھائی واتس ایپ نمبر جو ہے نا کچھ ویڈیوز میں دیا ہوا ہے چینل پہ ویڈیوز ہیں ان کے نیچے واتس ایپ گروپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے اور کچھ ویڈیوز میں واتس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے ان کی ٹانگوں میں جو رسی باندھتے ہیں وہ کہاں سے ملے گی میں نے عام رسی باندھی ہوئی ہے وہ تو ادھر لوگ بناتے ہیں ہمارے علاقوں میں نا وہ دھاگے کی بڑی پیاری کر کے رسی بناتے ہیں میں نے کل پرسو لگائی تھی اس میں کمیونٹی پوسٹ میں بھی لگائی تھی آپ نے چینل کی کمیونٹی پیج پہ جو پوسٹ لگاتے ہیں نا وہاں پر بھی لگائی تھی تو وہ لوگ بناتے ہیں ایدھا بڑی پیاری پیاری دوریں بناتے ہیں ابھی عام نے بھی یہ دیکھیں سادھا سی باندھی ہوئی ہے تو وہ منگوائیں گے اور اس کو تین چار دن کے بعد اس کے پاؤں میں وہی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بڑا پیارا لگتا ہے پرندہ تو یہ عام نے بھی سادھا دور ایسے ڈالی ہوئی ہے ابھی یہاں پر تھوڑی دھوپ آ رہی ہے تو اس کو عام صرف کرتے ہیں ایک منٹ بھائی میں آپ کا کومنٹ پڑھتا ہوں تھوڑی سی چار پائیں چھاؤں پر کار لوں وہاں پر دھوپ آنے لگئی تھی تو جب تاج بندہ تانگ نہ ہو تو شکرہ رکھنے کے کیا پیدا اس سے زیادہ مزا آتا ہے شکرہ رکھنے کا ہاں صحیح کہتے ہیں تانگ تو ہونا پڑتا ہے بھائی ان کو ٹریننگ کروانے کے لئے جو ہے زلیل و خوار تو ہونا ہی پڑتا ہے تو باقی دوست جو ہیں ساتھ وہ بھی کومنٹ شمنٹ کریں سلام دعا کریں پتا چلے کون کون ہیں ہمارے ساتھ لائیو آئے ہوئے یہ دیکھیں پہلے اس کو بڑی چکریاں آ رہی تھیں تو اس پہ پھر کام ہو گئی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کتنی دیر کے بعد اس کو چکری آتی ہے یہ ابھی ہوش میں ہی بیٹھا ہے یہ دیکھیں ابھی تک یہ بیوش نہیں ہوا اگر آپ اس کے آنکھیں کھول دیں تو یہ درنا شروع جا کر دے گا ٹین ٹین کرے گا یہ دیکھیں ابھی تک بلکل جو ہے نا یہ فٹ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ اس کو گیارہ بارہ چکریاں آ گئی ہیں اب تک ایک گھنٹے میں نہ گیارہ بارہ چکریاں آ گئی ہیں آدھے گھنٹے بعد شروع ہوئی ہیں اور آدھے گھنٹے میں گیارہ بارہ چکریاں آئی ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جو دوست ساتھ بیٹھے ہیں نا کومنٹ سیکشن تھوڑا نیچے کر کے اوپر لائک کا بٹن ہے اس کو دبا لیں تک کہ ویڈیو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دوستوں کے پاس پہنچ سکے یہ دیکھیں ابھی اس کو چکرین جب تک بندہ زلیل نہ ہو تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا بلکل بھائی ایسا ہی آیا ہے زلیل تو بہت ہونا پڑتا ہے ان کی ٹریپنگ میں بڑا زلیل ہوتا ہے بندہ پھر جب ٹریپ کار لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو صدارنے میں بھی بڑا پیریئر لگتا ہے بڑی محنت درکار ہوتی ہے ہم تو ماشاءاللہ پانچ سے چھے دن کے اندر اندر ان کو ٹرینگ کار لیتے ہیں آنکھیں کھولنے کے بعد لیکن کوش دوستوں کے پاس دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس دن لگ جاتے ہیں پھر بھی ٹرینٹ نہیں ہوتے میں کفور کتنی ڈالوں میرے شکری کو اور کتنے ٹیم بعد آنکھیں کھولنوں اس کے بھائی مکمل پراسس بتا رہا ہوں پہلی ویڈیو جو ہے نا آپ نے دیکھ نہیں ہے شاید جو میں نے اپلوڈ کی ہے نا نومنٹ والی اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں مکمل تفصیل سے بتایا ہوا ہے کفور کتنی لینی ہے کس طرح ڈالنی ہے اور اس کا کیا پراسس ہوتا ہے اور ٹیم کا بھی بتایا ہوا ہے کہ کیا ٹیم کا بھی کوئی ٹیم ٹیبل بھی ہوتا ہے اس کا یا نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں مکمل بتایا ہے باقی ابھی آپ دیکھ لیں آپ کو بتایا ہے گھنٹے سے کفور ڈالی ہوئی ہے آپ ساتھ دیکھتے رہیں اس کو آپ کو اندازہ تو اسی وجہ سے ہوگا نا آپ دیکھیں گے کتنی چکرییاں آ رہی ہیں ابھی بارہ چکرییاں آئی ہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دس چکریوں کے بعد کفور نکال لیں یا پانچ کے یا بیس کے تو یہ تو ایسے نہیں پتا چلتا نا یہ ہار پرندے کے اوپر اس کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے مامر زیب کہتے ہیں وارٹ سیپ نمبر بتاؤ تو یہ جو ہے نا یہ ابھی پتا چلے گا کہ کتنی دیر کے بعد اس کو ایک گھنٹے سے اوپر ٹیم ہو گیا تھوڑا سا نا دو چار منٹ اوپر ہو گئے ہیں گھنٹے سے تو ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں تو کانفارم نہیں بتایا جا سکتا کہ ایک گھنٹے میں آنکھیں کھولنی ہیں کفور نکالنی ہیں دو میں نکالنی ہیں چار میں نکالنی ہیں کچھ ایسے بھی شکری ہوتے ہیں جو آدھے گھنٹے کے اندر اندر بھی کفور نکالنی پاڑ جاتی ہے سا موسیقی موسیقی موسیقی